بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خلیت سے ہوں گے آج سے جو ہے وہ میں اپنی ڈیلی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گا کہ میں پورا دن تھرو آؤٹ در ٹائم میں کیا کیا کرتا ہوں اور آپ سب میں سے کوئی بھی انسان اس کو فالو کرنا چاہے تو آپ اس کو فالو کر سکتا ہے اور محسری لوگ جو پوچھتے ہیں کہ آپ جب ڈیپریشن اور انزائیٹی سے نکر رہے تھے تو کس روٹین کو آپ نے فالو کیا نو ڈوٹ سٹارٹنگ میں میں نے جو کیا وہ بہت زیادہ تھا لیکن اب میں اس طرح سے ظاہر ہے اس ٹائم پہ میں فری تھا میں کچھ کرتا نہیں تھا گرمی رہتا تھا لیکن اب ظاہر ہے مجھے بہت سے کام کرنے ہیں بہت سے رسپانسبلیٹیز ہیں جن کو مجھے جو ہے وہ فلفل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مجھے اس روٹین کو جو ہے وہ منیج کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس روٹین کو فالو کریں گے انشاءاللہ جو ہے نا وہ خود اپنے اندر بہت سے چینجز کو محسوس کریں گے اور وہ دیکھیں گے کہ زندگی جو ہے وہ بدلنا شروع ہو گئی ہے اصل میں ہماری جو حیبٹس ہوتی ہیں ہماری جو روٹینز ہوتی ہیں یہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈپریشن میں ڈالتی ہیں ان کے بہت زیادہ جو فیکٹس ہوتے ہیں میں بڑی سٹڈیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں پہلے بھی تو ہماری جو روٹینز ہیں نا آپ ان کو جب چینج کرتے ہیں تو بہت سا آپ کے موڈ کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے واک سے انسان کا موڈ اچھا ہوتا ہے ٹائم پہ کھانے سے انسان کا موڈ اچھا ہوتا ہے رائٹ کھانے سے کیا اس کو کھانا چاہیے اس سے جو ہے وہ اس کا موڈ بہتر ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں جو چیزیں مجھے سوٹ کر رہی ہیں میں نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ضروری نہیں کہ وہ آپ کو بھی سوٹ کریں لیکن آپ نے میکسیمم کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ اپنی لائف سے جو ہے نا میٹھے کو نکال دیں اور چائے کو نکال دیں یہ چائے نہیں ہے یہ ایک بنا ہوا کہوہ ہے جو میں پیتا ہوں جس میں دارچینی ہے سونف ہے سبزی لائچی ہے اور اجوائن ہے یہ بڑا بہترین ہے اس میں نہ چینی ہے نہ نمک ہے یہ میں ایک سے دو کپ جو ہے وہ ریگلر لی بیسز پر استعمال کرتا ہوں اچھا میری یہ روٹین تقریباً تین دن پہلے سٹارٹ ہوئی تھی منڈے سے اور ہاں دو دن پہلے اب جو میں نے جب یہ روٹین رات کو میں نے سوچا تھا کہ یار میں نے صبح اٹھنا ہے تو میں تقریباً چھ بجے اٹھا تھا اور میں سویا تقریباً ایک ڈیٹھ بجے کے قریب تھا اس کی ایک بہت بڑی ریزن تھی کہ میں ایک ایسا پروجیکٹ کر رہا تھا جس میں مجھے رات کو لیٹ تک جاگنا پڑھ رہا تھا اور اس کی ویسے میں نے بہت قربانی دی اور اس کے مجھے جو ہے وہ ظاہر ہے اب آپ نیچر کے خلاف جائیں گے تو اس لئے آپ کو کہیں نہ کہیں تو ہے نا وہ نقصان تو ہوگا تو نقصان ہوا مجھے کافی زیادہ ہوا لیکن انفرشنٹلی میں نے اس کام کو سٹاپ کر دیا اور میں نے اب دوبارہ جو ہے وہ اپنی بیڈ ٹائمنگ کو جو ہے وہ سٹ کیا تو جو پہلا دن ہے آپ بھی جب اسی روٹین کو سٹارٹ کریں گے تو پہلے دن پہلے تین دن کو آپ جو ہے نا وہ اتنا نہ فورس کیجئے یا کوئی بات نہیں کوئی ٹینشن والی بات نہیں بس آپ نے کوشش پوری کرنی ہے کہ آپ اس کو فلفل کریں ویسے تو میں ریگلرلی بسنس پر چار ساڑی چار پانچ بجے جاگ گیا تھا ہوں میں تھوڑی نیند کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ کر لیتا ہوں لیکن تھوڑی نیند کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے انسان کو چھ گھنٹے کی نیند پوری کرنی چاہیے لیکن وہ چھ گھنٹے جو ارلی ہوتے ہیں اچھا پہلا جو تھا میرا پہلے دن کا جو تھا میں صبح چھ بجے اٹھا آج میں لیٹ ہو گیا تھا لیٹ ہوتے چھ بجے کے قریب بعد جو ہے وہ نماز پڑھی میں نے پھر قرآن پڑھا اور پھر میں نے نماز کے بعد میڈیٹیشن کی اب نماز کے بعد میں میڈیٹیشن جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ نماز کے بعد سمپل آپ نے میڈیٹیشن کرنی ہے سجدے کی حالت میں آپ چلے جائیں یہ نماز کے بعد کی ہے اور دو منٹ تک آپ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا پورا فوکس یہاں لانے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو ڈیپ بریس میں لے کے جائیں بلکل آپ کی بریدنگ نارمل ہو اپنے آپ کو آپ ریلیکس دیکھیں اور اپنے آپ کو آپ ریلیکس محسوس کریں اور ویولائز کریں کہ آپ کی زندگی بری پور سکون ہے ویولائزیشن پر ویڈیو بنی ہے میڈیشن پر ویڈیو بنی ہے میں اس ویڈیو میں یہ سمجھ لیں کہ تھوڑی سی ذرا میڈیم میں آ جائے گا اگر آپ ارلی میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ڈیٹیلز میں یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد باہر بارش ہو رہی تھی تو میں باہر نہ نکل سکا تو میں نے گھر میں ہی تقریباً آلماسٹ فورٹی منٹس واک کر لی اس کے بعد سمپل میں نے دہی کا ناشتہ کیا دہی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور میں نے پندرہ منٹ واک کی پھر میں نے اپنا سات بج کے پنتالیس منٹ پر میں نے اپنا کام شروع کر دیا میرا کام لیپ ٹاپ پہ ہوتا ہے یا آور کالز ہوتا ہے یا کوئی میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں اب میں نے تقریباً سات پندرہ پہ کام سٹارٹ کیا تو ایک بج کے پندرہ منٹ پہ نماز کی بریک لی نماز پڑھی پھر اس کے بعد نماز میں ہی میڈیٹیشن کی دو منٹ اگین میڈیٹیشن کی اور میرے لنچ میں آج سٹیم بیف تھا اور اس کے ساتھ رائتہ تھا سیلیڈ تھا اور ایک دیسی گندم کی روٹی تھی چھوٹے سائز کی بہت بڑی نہیں ہے یہ میں نے کھا کے پھر میں نے پندرہ منٹ واک کی اور دوبارہ دو بج کے پندرہ منٹ پہ میرا کام سٹارٹ ہو گیا پھر میری نیکس بریک تھی اثر کی نماز کے بعد اثر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد میں نے پانچ پندرہ پانچ دس پانچ پندرہ پہ میں نے ایک انار کا جو ہے وہ سمپل انار نکال کے وہ میں نے کھایا پھر اس کے بعد چالیس منٹ کی میں نے پھر واک کی اب آپ دیکھ رہے ہیں میں واک زیادہ کرتا ہوں کیونکہ میرا کام لیکٹو پہ بیٹھ کر کرنے کا میری کوشش ہی ہوتی ہے میں زیادہ زیادہ چلوں میں سوتا نہیں ہو پورا دن بھر ہاں پاور نیپ میں لیتا ہوں لیکن اس دن میں نے نہیں لیا جس دن میں نہیں لیا اس دن اس کو منشن نہیں کیا مغرب کے بعد جو ہے نماز کے بعد وہی میڈیٹیشن اور پھر اس کے بعد چھ بج کے پندرہ منٹ پہ میرا کھانا تھا کھانے میں آج تھا مکس سبزی ایک روٹی اور اس کے ساتھ جو تھی وہ دہی کی چٹنی تھی دہی جو ہے وہ میرے ہر میل میں آپ کو ملے گا گرمی ہوئی ہے سردی شدید سردی میں بھی میں دہی کا استعمال کرتا ہوں میری باڈی کی کمپوزیشن ایسی ہے کہ مجھے گرم چیزیں جو ہیں وہ کشک چیزیں مجھے سوٹ نہیں کرتی مجھے دہی اور یہ تھنڈی چیزیں جو ہیں نا مجھے سخت سردی میں بھی یہ چیزیں پسند ہیں اس کے بعد پھر کام کیا میں نے کام عشاء کی نماز تک میرا کام تھا لیپٹو پیغام تھا عشاء کی نماز کے بعد پھر میڈیٹیشن اور پھر پچاس منٹ کے قریب میری واک تھی پھر اس کے بعد میں نے اپنے کچھ تھوٹس کو لکھا اور لکھنے کے بعد جو ہے نا میں نے ان کو آنسر کیا اور جو بھی چیزیں مجھے تھی جو پلاننگز تھی وہ میں نے ساری کی اور نیکسٹ جو تھا وہ میرا یہ تھا کہ میں نے روم کو پورے کو جو ہے وہ اس کا ٹیمپریچر کو منٹین کیا اندر کافی گرمی ہو رہی تھی تو اس لیے پنکھا چلا کے تھوڑی دیر اس میں جو ہے وہ جو پرفیوم کو چھڑکاؤ کیا تاکہ اندر سے خوشبو آئے خوشبو میں نیند بڑی اچھی آتی ہے یہ بات آپ دیکھ لی جائے گا کہ آپ کی باڈی صاف ہونی چاہیے آپ کا روم فریش ہونا چاہیے اچھی سی جو ہے نا وہ اس کے ہونے چاہیے اس کے بعد میں نے آئل جو ہے وہ بادام آئل جو ہے روگنے بادام جو ہوتا ہے یہ میں نے لیا سر پہ مساج کیا اس کے علاوہ ہاتھوں پہ کانوں کے پیچھے سے اور ناک کے اندر بھی جو ہے وہاں نے ایک ایک ڈراؤپ ان کا اس کا ڈالا اس کے علاوہ میرے جو ہے وہ کافی اس سے جو ہے نا وہ انسان کو ملتا ہے یہ بھی آپ لازمن کیجئے گا سونے سے پہلے سر پہ اٹلیسٹ جو ہے نا وہ کسی آئل کا مساج لازمن کیجئے گا کوکوناٹ آئل یا کوکوناٹ آئل ویسے تھنڈا ہوتا ہے جن لوگ کو تھنڈک کا پرابلم ہے یا جن کی بارڈی جو ہے وہ تھنڈک محسوس کرتی ہے وہ نہ اس سیزن میں کریں لیکن ویسے کوکوناٹ آئل یا آپ پارلمنٹ آئل یا کوئی بھی سرسوں کا تیل بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن اتنی کونٹیٹی آپ لیجئے گا کہ تکیہ نہ خراب ہو جائے آپ کا لے کے پھر اس کے بعد تھوڑی سی میں نے ریڈنگ کی اور پھر ساڑھے نو بجے کے قریب میں سورہ رحمان کانوں میں لگائی اور میں سو گیا میں وہ بندہ جو پہلے ڈیڑھ دو بجے سو رہا تھا ایک میں نے سورہ رحمان سنتے سنتے میں سو گیا اچھا میری ایک اچھی چیز یہ ہے کہ میں جب بھی چاہوں جس بھی چیز کو چاہوں اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے مجھے کہ میں چینج کر سکتا ہوں اور یہ ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فریکوینٹلی اگر ایک ٹائمنگ پہ بیڈ ٹائمنگ پہ نہیں جا رہے ہوتے تو ان کی نین نہیں آتی اس طرح اور یہ میں آپ کو سب کو یہ بات بتانا چاہوں گا جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی ہمیں نین نہیں آتی وہ اسی وجہ سے نہیں آتی میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے آپ بیڈ ٹائمنگ چینج کرو ایک بیڈ ٹائمنگ رکھو کونسٹنٹ رکھو کچھ ہی دنوں میں دیکھو نین کا مسئلہ حل ہو جائے گا گرم ہے لیکن مزہ بڑا دیتا یہ اچھا اس کے بعد میں نے میں جب اٹھا میرا نیکس ڈی جو تھا وہ ٹاسک ٹو میں آ جائے گا دے ٹو میں آ جائے گا پھر انشاءاللہ میں تقریبے ساڑھے چار پانچ بجے کے قریب میں اٹھ گیا یہ ساری جو میں نے چیزیں کی ہیں یہ میں نے اس سے زیادہ ہی کیا ہوگا مطلب واک اس سے میں نے زیادہ ہی کی ہوگی مطلب اگر میں بیٹھا ہوں یہاں میرا کام نہیں ہے تو میں اس روم میں واک کرنا شروع کر دوں گا میری نیچر ایسی ہے کہ میں چلتا رہتا ہوں اور میں اگر نہیں چلوں گا نا تو میں بیٹے پہ جاؤں گا میجھے بھی اوور تھنکنگز ہوں گی مجھے آپ سے زیادہ اوور تھنکنگز سامنا کرنا پڑتا ہے میرے پاس آپ سے زیادہ کچھ اوور تھنگز کرنے کو ہے میں بھی ایک روٹین کو فولو کرتا ہوں مجھے بڑی پسند ہے چائے مجھے بڑی پسند ہے کافی کافی میری زندگی ہے پر میں نہیں پیتا چائے میری زندگی ہے پر میں نہیں پیتا مجھے مٹھاس اتنی پسند ہے میرے بیٹے کی بڑے تھی ایشی دینی اور کیک لے کر آئے بڑا بٹر کیک بڑا زبردست قسم کا کیک میں نے نہیں کھایا اتنا سا کھایا صرف اتنا سا کیک کھایا زیادہ نہیں کھایا حالانکہ میں وہ بندہ تھا کہ یار ایک وقت میں کم از کم میں جب تک کہ یا تو وہ چیز نہیں اگر ایک کیک آیا گھر میں یا تو وہ چیز نہیں ختم ہوگی یا تو پھر میں نہیں میں اس کو ختم کر گئے لیکن میں نے رسٹرکٹ کیا ہم سب کو قیمت دینی پڑے گی اگر آپ قیمت نہیں پی کر رہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ بداؤٹ قیمت ہی سب کچھ ہو جائے گا ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا آپ کو سوچنا ہے خود کو پوزیٹیو رکھنا ہے ایک دم یہ حیبٹس نہیں بنیں گے سٹارٹنگ میں ہوگا نہیں ہوگا سٹارٹنگ میں آپ کوشش کروگے پھر نہیں ہوگا آپ کوشش کروگے تھک جاؤگے دل برداشتہ بھی ہو جاؤگے لیکن پریشان ہونے والی کوئی چیز نہیں ہے ہوگا یہ یقین رکھنا کہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ سے ہوگا بس آپ کروگے میرا یہ یقین آپ کروگے آپ بس کوشش کرتے رہنا اس سے پیچھے نہیں ہٹنا باقی کھانے پینے میں وقت کا استعمال کرو کہ وقت پہ سو وقت پہ اٹھو وقت پہ کھاؤ ایکسرسائز کرو واغ کرو صدقہ کرو خیرات کرو خود کو خوش رکھو اپنے اردگر خوشیاں بانٹو میرا پورا دن جب بھی میں کام سے فارغ ہوتا ہوں میں اپنے فیملی میں جاتا ہوں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں اپنی والدہ کے ساتھ ٹائم سپرنٹ کرتا ہوں بیگم کے ساتھ ٹائم سپرنٹ کرتا ہوں یہی چیزیں ہیں باہر دوستوں سے بھی ملتا ہوں باہر میں بھی لوگوں میں جاتا ہوں آپ اپنی لائف کو میں نے گھر میں وارک کی ہے میں نے اس لیے گھر میں وارک کو زیادہ پریفرنس دی ہے کہ میں گھر میں وارک کروں یہ جو کمپلین سننے کو ملتے دی کہ باہر نہیں جا سکتے باہر نہیں جا سکتے نا جاؤ گھر میں واک کر سکتے ہو مرد باہر رہے مرد زیادہ اپنے آپ کو باہر رکھے مرد اپنے آپ کو زیادہ تر لوگوں میں رکھے اس کو فیرز ہیں پہلے فیرز پہ کام کر لے لیکن عورتیں جو باہر نہیں جا سکتی ہیں وہ گھر میں کریں ہم نے گھر میں ایکسرسائز بھی کرنے ہیں ہم نے گھر میں واک بھی کرنی ہے اپنے آپ کو بیزی بھی رکھنا ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو میں نہیں کی ہیں مجھے اپنے اندر بہت سی چینجز محسوس ہوئی میں سمجھتا ہوں اگر انسان اپنا کھانا بھی نہ ٹھیک کر لے تو اس کی بہت سی چیزیں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں جو میٹھے کا استعمال ہے وہ اس کو ڈپریشن دیتا ہے دیر سے سونا اس کو ڈپریشن دیتا ہے کھانا کھا کے بیٹھ جانا اس کو ڈپریشن دیتا ہے میں ہر کھانے کے بعد پندرہ منٹ وک کرتا ہوں دس منٹ وک کرتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ چیز ہے میں نے ایون دہیں بھی سمپل کھایا میں نے پندرہ منٹ پھر بھی وک کی کیونکہ مجھے پتہ میں لیٹوں گا پھر وہ میرے اوپر آنا ہے جیسے سے گلے میں آنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ مجھے پتہ یہ پرابلم ہے میرے ساتھ تو ہم نے اپنی پرابلمز کو ایسا نہیں کہ ان کو اگنور کر دیتا ہے نہیں یہ دیر ون کا ٹاسک ہے آپ سب لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرنا ہے جس جس نے اس ٹاسک کو اکسٹ کیا اور اس کو کمپلیٹ کیا ریگولرلی بیسس پہ میرا صبح انشاءاللہ پانچ سوڑے پانچ بجے فیس بک پہ سٹیٹس لگا کرے گا میں آپ سے پوچھوں گا ہاں بھائی میری فوج کے جوانوں اٹھ گئے ہو آپ سب لوگوں نے کمنٹ کر دیا کرنا ہے فیس بک پہ انسٹرگرام پہ یوٹیوب پہ کہ ہجی ہم جاگ گئے ہیں اور آپ کو ریگولرلی بیسس پہ جیسے ہی آج آپ کو ٹاسک ملا ہے کل کے لیے ملا ہے اس کو اپنے کل کے دن میں کمپلیٹ کرنا ہے اور جتنا زیادہ ہو اتنا کرو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا جتنا میں دوڑا ہوں آپ اتنا دوڑو میرے سے زیادہ دوڑ سکتے ہو کر میں پانچ ہزار سٹیپ چل رہا ہوں دس ہزار سٹیپ بھی چل لو بیس ہزار سٹیپ بھی چل لو لیکن جو دو ہزار بھی چل رہا ہوں اس کو بھی اپریشیٹ کرنا ہے ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے میرا مقصد آپ کی لائف کو جتنا زیادہ ٹرانسفر میں کر سکتا ہوں میں ضرور کروں آپ کی لائف سے جتنی میں کم کر سکتا ہوں میں کروں اور باقی جو ہے وہ ویڈیو کے اتتام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھی گا اور ایک دعا لازمن کیجئے گا اللہ تعالی جو ہے وہ ہمارے ہسپٹل کے خواب کو کمپلیٹ فرمائے اور جو ہے وہ ایک اور زندگی کے نام کا جو میرا خواب ہے کہ میں ایک ہسپٹل بنا سکوں اس کو میں ضرور بناوں تو اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اپ ڈیٹ آپ نے لازمن کرنی ہے مجھے اپ ڈیٹ آپ نے لازمن کرنی ہے میں روزانہ آپ کی اپ ڈیٹس چیک کروں گا جو اپ ڈیٹس مجھے جو بندہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ ٹرانسفارم کرتا ہوا نظر آئے گا اس کے لئے میری طرف سے سپیشل ہی نام ہوگا ٹھیک ہے بس آپ جو ہے وہ کرو اور مجھے ریگلرلی بیسنس پر اپ ڈیٹ کرتے رہو اپنا خیار رکھنا اسلام علیکم اللہ حافظ